اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید ہے سب دوست خریت سے ہوں گے ہمارے ورز جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ویلکم ٹو زی سینڈ پرفیوم فیملی دوستو آج میں ملاقات کرنے والا ہوں اسپیشلی اپنے ایسے دوستوں کے ساتھ جن کی ایج ہے راؤنڈ آباؤڈ تھرٹی فائیو فورٹی سے اوپر کیونکہ آج میں اود کی دو فرگنرسز لائے ہوں ایک تو مطلب ہے کہ یونی سیکس ہے اور ایک آپ میل فرگنرسز کہتے ہیں تو بیسیکلی یہ دو اودز ہیں میرے پاس وائٹ اود اور بلیک اود وائٹ اود وسز بلیک اود دونوں کے بارے میں میں تھوڑا سا ڈیفائن کروں گا ان خوشبوں کا گو کہ اود ایک کمپلیکیٹڈ فرگنرس ہوتی ہے اگر اس کو اس کے اندر دیکھا جائے خالص فارم کے اندر ناٹا ایز انگریڈینٹ کیونکہ اود اس وقت بلکہ کافی ٹیم سے مختلف پرفیومز کے اندر مختلف اترز کے اندر ایک نوٹ کی حیثیت سے بھی کام کر رہا ہے اود بیس نوٹس کے اندر میڈل نوٹس کے اندر یا ٹاپ نوٹس کے اندر کہیں کہیں پرفیوم کے اندر آپ کو اود کا ٹاچ ملتا ہے اکثر بیس کے اندر پایا جاتا ہے لیکن کچھ ایسی خوشبویں ہیں لائک اٹوم فورڈ کا اود اود وود ہے یا ٹیباکو اود ہے ٹیباکو ونیلا وغیرہ تو ان کے اندر ٹاپ اور میڈل کے اندر یہ اود کا جو نوٹ ہے وہ محسوس ہوتا ہے تو میرے پاس آج دونوں خالص اود ہیں وائٹ اود بلیک اود بڑے جنڈر کے میں نے اس لئے بات کر دی اور فورٹی دوستو کیونکہ اود ایک ایسی فرگنرس ہے کہ عموماً اکثر دوستوں کو پسند آنے والے نہیں ہیں خصوصاً ٹین ایجرز کو تو بالکل یہ پسند نہیں آتی گو کہ دونوں مادریٹ خوشبو ہیں بلیک اود تھوڑی سی سٹرانگ ہے وائٹ اود بلکل ہلکی خوشبو ہے لیکن کیا ہے کہ ٹین ایجر فریش اور ایکویٹک اور سویٹ اور فلورل ٹائپ کی فرگنرسز اکثر ٹین ایجر اس قسم کی فرگنرسز کو پسند کرتے ہیں تو اود کا نام آتے ہی یا اود کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں ایک خیال آ جاتا ہے like a very strong masculine and dark ٹائپ کی فرگنرس ہوگی کیونکہ ایک تو arabic fragrance ہے اور arabic کے جو وہ اس کا desert اور اس کی strength اور اس کا وہ جتنی مطلب ہے کہ ایک سختی کا maturity کا اور ایک strength کا ایک تصور ہمارے خیال میں آتا ہے کسی حد تک کافی اچھا ہے کیونکہ اکثر اود جہاں تک میں نے جتنے بھی اود use کی ہیں تو تقریباً اود ایسے ہی ہیں کچھ اود light ہیں normal ہیں medium range کے اندر ہیں بڑے خوبصورت فلورل ٹائپ اود آپ استعمال کریں تو یہ teenager کے لئے بھی suitable ہے unisus fragrance ہے one of the most brilliant fragrance silver اود fantastic gold اود fantastic white اود also بہترین اور black اود بھی کافی حد تک بہتر ہے تو چلیے دوستو یہ تو اود کے بارے میں میں نے تھوڑا سا ایک ہلکی سی جل کی پیش کر دی فرینڈز اب میں ان دو fragrances کے بارے میں بات کرتا ہوں ایک میرے پاس ہے black اود اس کی بارٹر لینڈز کی پیکنگ دیکھیں اس پر انڈویجول میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئے فرینڈز اس کا آئی بٹن پہ میں لنک دے دوں گا لیکن آج comparatively میں white اود کے ساتھ اس کو comparison کرتا ہوں تو اس لئے میں نے یہ خوشبو اٹھا لی اس کے نوڈز کو پکڑنا it's quite difficult task for me i think being a student of fragrances میں اس کے complete ہوئے ہیں اسد سلطان صاحب وہ شاید ان کے نوڈز کو پکڑ لیں تو میرے حساب کے اندر اس کے نوڈز بہت complicated ہیں جہاں تک مجھے یہ خوشبو لگی میں اتنا تو آپ لوگوں کو define کر دیتا ہوں ایک تو یہ top نوڈز میں کھٹی خوشبو ہے اور کھٹی میں فریش کھٹی نہیں پیچولی یا کھٹی وائب ہوتی وہ کھٹا نہیں اس کے اندر ایک عجیب سا کھٹا پانا ہے میں عدیل صاحب سے پتہ کروں گا دوسرے اس کے اندر ایک burning ensis کی خوشبو آتی ہے اگربتی کی خوشبو میں پہلے مجھے اس میں کافی dominant اس خوشبو کو میں نے نام دیا تھا درباری خوشبو لائک آپ کسی دربار پر جائیں اور وہاں سے گربتیوں کی خوشبو آتی ہے ایک نوڈ تو وہ اس کے اندر آ جاتا ہے اور ایک وڈی فرگنر سے آلریڈی نوڈ آوٹ عود ہے تو اس کے اندر مجھے خوشک لکڑی کی خوشبو آتی خوشک لکڑی کا جیسے چورہ لے لیں اور اس کو پیس جائے یا آرے کے اوپر جو لکڑی پڑی ہوئی ہوتی ہے پائن ٹریز کی خوشبو بھی اس کے اندر آتی ہے پائن ٹریز شہد سینڈل ووڈ بھی مجھ سے پکڑی نہیں جاری باقی یہ تھوڑی سی سویٹ بھی ہے ایمبر کی ہلکی سی ٹون اس فریگنس کے اندر ہے لاسٹنگ پرفارمس اور پروجیکشن میں بہت کمال ہے ان دنوں کی بات کروں گا ستمبر اکتوبر کے دنوں میں کافی زبردست پرفارمس دیتی ہے پانچ گھنٹوں تک لاسٹ کر جاتی ہے باقی گرمیوں میں اتنی پرفارمس نہیں دیتی بڑی زبردست فریگنس ہے دوسری طرف آ جاتی ہے وائٹ وائٹ وہ بلیک اوڈ تا یہ وائٹ اوڈ ہے بلیک اوڈ جو ہے خالص اینڈیا کا خالص اوڈ ہے اور میں دوستوں کو بتا دوں کہ انڈیا کے کافی پرفیوم کے اندر بزنس ہے سعودی کمپنیز میں یا یا ممالک میں کافی زیادہ ہے تو یہ مجھے سعودی اربی سے کس فرین نے بھیج تھا لیکن اس کے نیچے میڈ انڈیا لکھا ہو ہے دوسری طرف آ جاتے ہیں وائٹ اوڈ کو وائٹ اوڈ اوڈ میں لیا ہے خوشبو بزار سے خوشبو بزار کی بہت ایٹم میرے پاس پڑے وائٹ اوڈ کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں فرین کو جلدی سے ان کے وائٹ اوڈ کے اندر میرا فسٹ ایکسپیرینس تھا اس سے پہلے میں نے وائٹ اوڈ کو یوز نہیں کیا مجھے خالص ویٹ کیسی وائس کے اندر کوئی ٹون کوئی وائب نظر نہیں آتا صرف خاص کی خوشبو آتی دوستو نے خاص مختلف قسم کے آدم پیور خاص مطلب ہے کہ سوپر خاص خاص کے ٹائپ بیسکل انڈیا پاکستان میں یہ کافی بڑے پیمانے پر بنائی جاری ہے خصوصاً انڈیا میں اور پاکستان کے اندر بھی خاص کو اس وقت دیسٹی لائٹ کیا جا رہا ہے نقشپندی خوشبو محل سے مجھے یہ انفرمیشن ملی تھی کہ پاکستانی خوشبو جو خاص ہے اس مچ ایکسپینسیو اس کمپیر تو انڈیا تو مجھے اس کے اندر ویٹیور کی خوشبو آتی ہے باقی اس میں امبر کی ہلکی سی ٹون ہے اتنا زیادہ امبر اس کے اندر نہیں ڈالا گیا اور وڈی سٹرکچر بھی ہے اود ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی سویٹ ہے مینز کے وہی امبر کے وجہ سے شاید تھوڑی سی اس کے اندر سویٹنس ہے باقی کوئی اس کے اندر اتنی مطلب ہے کہ اچھی بات مجھے یہ اتنی زیادہ سویٹنس نظر نہیں ہے خوشبو کافی اچھی ہے کافی زبرداست مطلب کے لاسٹ کرتی ہے کافی اچھی پروڈیکشن دیتی ہے اس موسم کے اندر بات کی جائے تو کیونکہ مجھے اسی مہینے کے اندر مجھے اس فرگنرز کے کمپلیمنٹ ملے ہیں مطلب ہے کہ میں صحیح اس کے بارے میں ریویو دوں گا کوئی اس میں جوٹ کی بات نہیں کروں گا اس کے کمپلیمنٹ ملے ہیں اس کے بھی کمپلیمنٹ ملے ہیں دونوں خوشبو کو دیکھا جائے تو مجھے یہ زیادہ بہتر لگی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے وائبز کافی زیادہ ہے کافی بہتر فرگنرز ہے تو دوستو آپ کا کیا خیال ہے دونوں فرگنرز میں سے آپ کو کونسی فرگنرز اچھی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتانا کوئی بھی سججیشن ہو ویڈیو کے بارے میں یا آپ کے کسی خوشبو کا ریویو کرنا ہو تو کامنٹ باکس میں بھی لجی جگ بتا دینا خوشبو آپ کو یہ ریویو ہمارا ہوگا اپنا خیال لکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ